بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہر عارف حمید بٹی ناظرین اس موقع پر جب آئین کی گولڑ جبلی ملائی جا رہی تھی تو عدلیہ اور عداروں پر سخت تنقید کی گئی سیاسی گفتگو کی گئی یہاں تک کہ عدلیہ اور عداروں کو دھمکیاں دی گئی لیکن محترم چیف محترم جسٹیس فائد عیسیٰ صاحب نے کہا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یہاں سیاسی گفتگو ہونی ہے ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اس موقع پر قابل اعترام جسٹیس فائد عیسیٰ نے ایک دفعہ بھی عدلیہ پر حملے کرنے والوں عدلیہ کی تضلیل کرنے والوں موزن سپریم کورٹ کے جائز سہبان کو دھمکیاں دینے والوں ان کو للکارنے والوں کی مضامت تک نہ کی جبکہ فائد عیسیٰ صاحب جو جسٹیس سپریم کورٹ ہے انہیں آصف علی زرداری کے ساتھ بٹھایا گیا جنہوں نے سیاسی تقریر کی ساگڈار اور دیگر لوگوں نے اس پر خاصی گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر آئین کے سپریم پارلیمن کے جائنٹ سیشن میں جس میں عدلیہ کے اختیارات محدود کیے گئے وہاں اگر سپریم کورٹ کے آنوریبل موترم جسٹیس صاحب کو بٹھایا جا سکتا ہے تو کل کو یہ جنرلوں کو بھی بٹھائیں گے یہ مجودہ حکومت سیاسی نہیں بلکہ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے اور یہ آقل کا جلاس گزشتہ روز کا جائنٹ پارلیمنٹ سیشن الیکھین سے فرار کے لیے بنایا گیا اور اس پر جوم مضمت اور جوم افسوس بنانا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو عدلیہ کے موزوز جج سیبان کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس موقع پر عمران حانکہ شباہ شریف آئین سے کھلی بغاوت کے راستے پر چل رہے ہیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں آئین کی جو 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 گورڈن جبلی ہے اس کنونشن کو دستور کا نام دیا گیا مگر اس میں آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف برزی کی گئی یعنی کہ آرٹیکل اٹاسٹ کے تحت عدلیہ کو تحفظ ہے جڈیش آہ اسٹیبلشمنٹ کو لیکن دونوں کو کہا گیا ان اداروں میں عمران حانکہ سہولتکار ہیں ناظرین الیکٹ دو سو چوبیس کے تحت الیکشن کمیشن کو رکم فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی جس پر آج انہوں نے پورا نہیں کیا اس موقع پر ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل قتل بھٹو کا ہوا ان حالات میں حکومتی اتحاد نے عدلیہ پر اس طرح گولہ باری کی کہ اب تک چار جسٹیف جسٹس حکومت کے ٹارگٹ پر ہے لیکن اتضاد احسن کے بہت اور یہ حکومت کے لارلے ہیں انیس سو ستانوے میں جسٹس سداد علی شاہ پر حملہ کیا گیا پھر درویے صفت ساکم نصار آصف سعید خوصہ اور اب نہایت درد دل رکھنے والے اور کسی بھی کیس کی سماعت سے پہلے قرآن پاک باترجمہ پڑھنے والے عمرتہ بندے آل کو خوفناک دھمکیاں اور گلیز گفتگون کے بارے میں کی جا رہی ہے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح حکومت نہ صرف امپورٹڈ حکومت یعنی کہ پیپٹ پارٹی اور نون لیگ اور ملانا فضل الرمان آئین سے نراف کر رہے ہیں بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر کے یہ ملک میں مارشلہ لگانا چاہتے ہیں جس کے راستے میں طریقہ انصاب دیوار بن کے کھڑی ہے اور ملک میں مارشلہ لگانے والوں کو شکست فاش ہوگی انہوں نے کہا حکومت نے غیر آئینی طور پر آئینی ترمیم ایکٹ میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ بھیج کے بیس تاریخ تک اس کو قانون بنانے کی کوشش کی ہے جسے طریقہ انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بنیادی ترمیم کے تین مقاصد تھے ایک ماضی میں جن کو صدا ہوئی جن میں محترم نواز شریف سابق وزیر اعظم ہے جنہیں سپریم کورٹ نے ناہل کیا کہ وہ اپنی سزا کی اپیل کے خلاف خزاروں لوگ اپیل کر سکتے ہیں دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے ان کے عوضے کو کمزور کرنا یعنی کہ چیف جسٹس کا اب کوئی بھی کردار نہیں رہا جو نوی آئین میں امینڈمنٹ کی گئی ہے غیر قانونی طور پر جو ٹو ترد مجورٹی کی ذمہ داری سی اس میں ہوگا جو چیف جسٹس اور تین بیگر دو سینئر جج سیمان ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کی توہینے کس کا سو بوٹ اور نوٹس لینا ہے اور کون سنے بینچ بنانا ہے اگر ایک چیف جسٹس ہے اس سے دو جونئر جج سیمان آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ چیف جسٹس کا فیصلے کی نفی کے بلاوہ خود ہی فیصلہ کریں گے کون سا بینچ نہیں بنانا تو اس سے چیف جسٹس کا سپریم کورٹ اور انصاف کے خلاف سادیش ہے اس سے ملک میں انصاف کی فراوامی میں نہ صرف رکاوٹ بلکہ مافیا کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش بھی باز آئینی ماہرین کہے جا رہے ہیں اور اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایکٹ منظور ہو گیا تو اس سے چند مافیا جنہوں نے ماضی میں ملک کے اربو خربر پہ لوٹے وہ ملک کے بینیفیشری ہوں گے لیکن مقرہ برادری کسی بھی صورت اس کو وضو نہیں ہونے دی جائے گی اور کہا جارہ طریقے انصاف اور وقلہ نے اس غیر آئینی ترمیم کو جو ایکٹ کے ذریعے ترمیم کی جاری ہے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے اور کبھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ کے آنوریبل تمام جج سہبان چاہے وہ کون سہبان کے نام ہیں وہ اس غیر آئینی کام کو رکیں گے دوسری طرف آصف علی زرداری اور مسلم لگنون نواز شریف میں آج کل پیار کی پینگیں بڑی بن رہی ہیں ان کا تھوڑا سے ماضی کی کاسی کرتا چلوں یہی شباز شریف ہیں جو کہتے تھے آصف علی زرداری کے گلے میں پٹا ڈال کے گسیٹوں گا لہور اور لڑکانہ کی سڑکوں میں اس کے پیٹ سے پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ نکالوں گا اور یہی آصف علی زرداری ہیں جو کہتے تھے کہ سابق وزیر آدم نواز شریف دھرتی کے ناسور ہیں اگر میں نے اس کو معاف کی اور اگر ان کا اب ساتھ دیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا لیکن آپ دونوں میں سے ہوا نہیں گزر رہی کیا آصف علی زرداری صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ دھرتی کا ناسور جس نواز شریف کو کہتے تھے انہوں نے تو کہتا ہے اس کا ساتھ دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے بلاول بٹو مودی کا یار ہے گدار ہے گدار ہے نواز شریف کے نعرے لگاتے تھے نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں محترم شہید بے نظیر بٹو اور ان کی والدہ کے بارے میں بلڑ پھیکے اب یہ ساری جماعتیں اس لیے الیکشن سے فرار چاہتی ہیں کہ اگر صاف شفاف الیکشن وقت پر ہوتے ہیں آئین کے مطابق اور سپریم قرد تو ان کو شکست فاش ہوگی اور اس کی وجہ سے ماضی میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دو خون کے پیاسے چار خون کے پیاسے اب ایک شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ عمران خان کا راستہ رکھا جائے اس کے لیے جمہوری حکومت میں الیکشن سے فرار کے لیے سپریم قرد کی حکم دولی اور آئین شکنی تک کو بھی معمول بنا لیا ہے ناظرین دوسری طرف فوات چودری نے وہاں شگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ مجودہ کبینہ کی طرف سے فنڈ نہ دینے پر پرائیم منسٹر اور پاکستان محترم شباز شریف اور پانچ سے زیادہ لوگ توہین عدالت کے لیے بہت جلد نہ اہل ہو جائیں گے اپنی عددوں سے جیسے کہ حکم نہ ماننے پر یوسف رضا گلانی کو نہل کیا گیا تھا اب شباز شریف بھی اپنا مریم نوازوی اپنے چچا کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت گیا کہ ایک شخص کے فائدے کے لیے قانون میں تبدیل کی جائے نواز شریف کو فائدہ دینے کے لیے جس میں ایک ایکٹ کے تحت آئین میں ترمیم کی گئی ہے یہ عدالت میں پہلی کے پیشی پر بھی نیلن وائٹ ہو جائے گی اور ان کو شکست فاش ہوگی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آئین میں ون نائن ون ایک سو اکانوے سے متصادم قانون سازی ایک کے تحت کی ہی نہیں جا سکتی یہ سرہ سرہ آئین کی خلاف برزی ہے دوسری طرف ناظرین حکومت نے عمران ہاں پر ایک سو چھتالیس سے زیادہ مقدمت دو ہزار سے زیادہ طریقے انصاف کے کارکنوں رہنہوں کے خلاف مقدمت چار ہزار سے زیادہ گرفتانیوں کے بعد علی امین گنڈا پور پر غیر انسانی سلوک کرنے کی پولیس حراست میں اطلاعات آ رہی ہیں اور غیر انسانی ان کے جسم پر نازک حصوں پر تشدد کیا جارہا ہے اور دوسری طرف کہا جارہا ہے مجودہ حکمران کے کچھ لوگوں نے عمران ہاں کے درینہ ساتھی اور ان کے جان نصاور جنہوں نے اسلام آباد جیدوشل کیمپلیکس پر جب عمران ہاں کو طریقہ انصاف کے چیرمن کو قتل کرنے کی سادش کی تو اپنی جان پہ کھیل کر جس نے بچایا اس کا نام مراد سعید تھا اس کو گرفتار کرنے کے لیے ایک سپیشل ٹیم کو ٹاسک دیا ہے کہ مراد سعید کو ہر حال میں گرفتار کیا ہے جس پر عمران ہاں نے کہا کہ مراد سعید ازادی کا پروانہ ہیں اور علی امین گنڈاپور سے جو پولیس خراست میں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے وہ قابل مضامت ہے کپڑا ڈال کے ایک سابق منسٹر کے اوپر جنوں میں دہشتگردی کی طرح پیش کرنا ایک دہشتگردی حکومت کی زین کی اکاسی کر رہا ہے جبکہ مراد سعید نے کہا کہ وہ عمران ہاں کے لیے اور حقیقی جد و جہد کے لیے اور اس وقت ملک میں الیکشن کے حالات بن چکے ہیں صرف پی ڈی ایم کی جماعتیں شکست کے خوف سے جو الیکشن فرار کا راستہ اپنا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے اب تئیس کروڑ عوام اور وکلا سڑکوں پر ہوگی اور جولائی کے مہینے میں عوام بہت جلد نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان سنیں گے اور الیکشن ہوں گے اور اس میں عوام کے حقیقی نمائندے آئیں گے اور واد چود دنے پھر دوبارہ آئین کی گولڈن جملی بنانے والے کو آئین شکن اور زوم سیاہ قرار دیا ہے کہ کہا ہے کہ اس عدارت و عوام میں مقدس عوام میں سپریم کورڈ اور جائنٹ سیشن میں جس طرح عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پر اور جمہوریت پر حملہ کیا گیا یہ ایک ڈکٹیٹر کی باقیات کی سوچ ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناظر ہو پاکستان زندہ باپ مسارکوڈ